اندر آئے تو یہ شیشہ توڑ کے دیکھا پھر جب پیچھے گئے تو کھڑکی توڑی ہے تو اندر وہاں سے بھی گئے ہیں تو باقی جو بھی اندر جو کچھ بھی تھا چاہے وہ جنس تھا یا نکت تھا وہ سارا لے گئے گئے تو ہماری سوسائیٹی کا کیا ہوگا آگے پیوچر میں یہاں پھر ہر ایک کو در رہے گا رہنے کے لئے گھروں سے ہمیں باہر نکلنا نہیں ہے ہم کام کے لئے نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لئے نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراؤن میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان ملک دوستو اس وقت میں موجود ہوں کفوڑا کے ترہگام علاقے میں ہم نے آپ کو کل بھی ایک رپورٹ دکھایا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برنمل علاقے میں کل بھی ایک چوری کی واردات سامنے آئی جہاں پر چار لاکھ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں ایک اور واردات پیش آئی جس میں بھی لاکھوں کا نقصان ہوا میں اس وقت موجود ہوں کفوڑا کے ترہگام علاقے میں ایک اور چوری کی واردات سامنے آئی ہے جس میں یہاں پر لاکھوں کا نقصان ہوا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ ہوا ہے فیلال یہ مکان ہے جہاں پر ابھی چوری کی واردات سامنے آئی ہے یہ چوری جو ہے دندہڑے کی گئی ہے یہ ایک الامنگ سیچویشن بن رہی ہے پورے کشمیر میں آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا سری نگر کے بٹمالوں علاقے میں چوری نے دندہڑے گھر میں گس کر دو جو بیٹیاں تھی وہاں پر جو دو لڑکیاں تھی وہاں پر عمر کی ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر انہوں نے وہاں پر کیش اور باقی چیزیں لوٹنے کی کوشش کی تو ناظرین ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہاں پر جو چور ہے انہوں نے کیسے گسنے کی یہاں پر مکان میں گسنے کی کوشش کی ہے یہاں پر کانچ جو ہے وہ توڑا گیا شیشہ جو ہے یہاں پر مکان کا یہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہیں اور اس سے اندر اس کے اندر جو ہیں گسنے کے بعد یہاں پر لاکھو کا نقصان کیا گیا ہے میرے ساتھ یہاں پر جو اونر ہیں سجاد صاحب سجاد آحمد ملک صاحب ان سے میں بات کروں گا سجاد صاحب کیا ہوا ہے آپ کہاں تھے اس وقت جب یہ چوری ہوگی ایکچولی آج دن کے ملے بارہ بجے تھے تو بارہ بجے میں یہاں سے نکلا اپنی فیملی کو لے کے ادھر سے ممہ کو اٹھانا تھا تو جسٹ ایک گھنٹے تک ہم قرال پورا پہنچے وہاں پہ ڈاکٹر کو ان سے چیک ہو کر آیا ممہ کو تو وہاں سے جب واپس آئے یہ سارا معاملہ ایک گھنٹے کا تھا بارہ بج کے پندرہ منٹ ہم یہاں سے نکلے تو آلماس سوا ایک میں یہاں پہ واپس پہنچا تو جو ہی اندر آئے گیٹ بالکل کھلا تھا اندر آئے تو یہ شیشہ توڑ کے دیکھا پھر جب پیچھے گئے تو کھڑکی توڑی ہے تو اندر وہاں سے بھی گئے ہیں تو باقی جو بھی اندر جو کچھ بھی تھا چاہے وہ جنس تھا انکہ تھا وہ سارا لے گئے گئے تو لگ بک کوئی اندازہ ہے کتنا نقصان ہوا ہے نقصان ایک تو ملہب لیپ ٹاپ ایک تھا اور آلماسٹ کیش فورٹی تھاوزن پولس تھا میری علاقے اور جیولیری کا مجھے ایکزیکٹ پتا نہیں ہے کتنا تھا لیکن وہ ساری لے گئے آلماسٹ میں یہی کہوں گا تو تیسری واردات ہے کیا کہنا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن کو جو یہاں پر ایجنسیز کام کر رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے بس ہم یہی روکیسٹ کریں گے کہ دیکھو اگر آج یہاں پر ہوا یہ اگر اس پر روک نہیں لگائی جائے گی تو ہماری سوسائیڈی کا کیا ہوگا آگے فیوچر میں یہاں پر ہر ایک کو در رہے گا رہنے کے لئے گھروں سے ہمیں باہر نکلنا نہیں ہے ہم مطلب کام کے لئے نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لئے نکلتے ہیں تو بچے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں تو اس سے مطلب خوف دہشت کا ماحول پیدا ہوگا تو ہم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے روکیسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو پورا سپورٹ بھی کر رہے ہیں مکان کے چاروں طرف سی سی ٹی بھی فوٹیج لگی ہیں ہم ان کو فوٹیج بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اندر جو مومنٹ ہی اس کی بھی فوٹیج پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس کو ہمیں حاصل کر کے نہیں دیں گے چور کو پکڑ کے نہیں دیں گے تو وہ بدقسمتی ہوگی پھر دیکھیں فرسٹ آبال میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا میڑا کی وسادت سے یہ آج پہلی بار ترہگاہ میں چوری ہو گئی ہے یا سجاد صاحب کے گھر میں جو چوری ہو گئی ہے یہ قابلی برداشت نہیں ہے میں ایڈمنسٹریشن ڈی سی کوفارہ ایسی سی کوفارہ اور خاص طور پر جو پولیس ٹیشن کو ترہگام ہے اس کے ایسی جو صاحب سے مدبنا گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر یہ چوری کی باردات ہوئی ہے اس کا پوری طرح سے سنگیان لیا جائے کیونکہ سنگیان لینا بہت ضروری بات ہے اوپر سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو ہمارا نیرمپورا لینک روڑ یہاں سے آتا ہے یہاں پر ایک گھڑ مومن کا پل ہے پل کے ساتھ میں ہم ہماری جو یہاں پر زمین کی کاشت ہوتی ہے فصل کی کاشت ہوتی ہے میں نے خود میں آئی وٹنس ہوں اس بات کا کہ میں نے یہاں پر بہت سارے ڈرگ پیڈلرز دیکھے جو کم سے کم یہاں پر مطلب رات کے دس دس گیرہ گیرہ بجے بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے رات کو جب میں یہاں سے آیا یہ گھڑ مومن آگے گھڑ مومن سے جب میں خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہا تھا ایک بار رات کے بارہ بجے کابلی تعریف ہے ایسی جو صاحب وہ کام کرتے ہیں پیچھلی بار آج سے پہلے دو دن جو انہیں دو ڈرگ پیڈلرز پکڑے ہم اس کی برپور اس کی حسل فضائی کرتے ہیں اس بارے میں اور ساتھ ساتھ ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو کی ان چوری کی وارداتوں پر نکیل گسی جائے اور جو یہ چوری اس کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ کیا جائے کشمی اکراؤنگ کے مادم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی وارداتیں ہوئی ہیں ان پر ایکشن ضرور ہونا چاہیے یہ ہمیں امید ہے جو یہاں پر پولیس ایڈمیسٹریشن ہیں باقی جتنے بھی ایجنسیز یہاں پر کام کر رہی ہیں ان واردات پر نکیل کسنی کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ واردات سامنے آ رہی ہیں اور ڈرگز کے کیسز میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے تو ہم یہ ہی امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ایکشن جو ہے آن گراؤنڈ ایکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ضرور دیکھے گا باقی نیوز اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ ارفان ملک کشمی کراؤنڈ کو فورا دیکھیں جو آج یہاں پر تارک صاحب نے یہاں پر انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک میسیج ہے ٹو دہ یوٹھ کہ دیکھیں جو ہم لوگ گورنمنٹ جاب کے پیچھے یا جابز کے پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں ایک انیشیٹیو جو ایک یوٹھ یہاں کا لے رہا ہے اور خود انٹرپنرشپ میں آ رہے ہیں یہ ایک میسیج فور آدھر یوٹھ آلسو ہمارے ہونہار دوست چھوٹے باہی تارک صاحب نے آج یہاں اپنی بزنس کا اماگریشن کیا انفیکٹ انہوں نے بہت ایک اچھا سیکٹر چوز کیا ہے اس سیکٹر کی ہماری شیپ ہزبینڈری کی جو پوٹنشل ہے یہاں دو ہزار کروڑ کی انڈسٹری ہے جو ابھی بھی ہم انپورٹ کر رہے ہیں اس لئری شرائط شرائط کر چھوٹے 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 زورTu ٹڑے ہے یہ کیاھیے چھوٹے 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 صلو دیںae وہ نہیں سیک опعRe 또 passo یہ چھوٹے چھوٹےdest یہ سپلٹے چھوٹے چھوٹے добڈر پوٹنجر апیان سے چھوٹے نے طور disposable جو donc منٹھ oscillator دل کریں اس پرqم würde شط نمو ہمارے فیڈنگ سسٹم آل فیڈر سیتن کارون چونکہ اگر وہ بچو سو اپیل کارا جوان آگر تا ہمین تار پرکانی تا ہلا پاس جو رہا کوئنٹی بزنس کوئنٹی سیکٹر سمجھن اپیل کارا تمہیں کن میں سیتن ریب تکی رہا میں ہوں نمبر 7006882860